اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین و سامعین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی جلالی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ عمل شازو نادر ہی ناکام ہوتا ہے اور کلام علاہی کا زندہ جعوید موجزہ ہے آپ اس عمل کو کرتے ہی مہینوں میں نہیں نہ ہی ہفتوں میں بلکہ چند گھنٹوں میں اس عمل کی تاثیر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس عمل کو کرتے ہی چند گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ ناجائز تعلق کیسے ختم ہوتا ہے بلکہ نہ صرف ختم ہوگا بلکہ آپس میں ناجائز تعلقات رکھنے والوں کے درمیان بے انتہا نفرت پیدا ہو جائے گی ایسی نفرت پیدا ہوگی کہ سوچ کر بھی گھن آئے گی ایک دوسرے کو میرے پیارے دوستوں میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں یہ عمل بیویاں اپنے شوہروں کے لیے بھی کر سکتی ہیں اور شوہر اپنی بیویوں کے لیے بھی کر سکتی ہیں حوز کی یہ جو وبا ہے اس نے شادی شودہ جوڑوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے میں ناجائز تعلقات رکھنے کی وجہ سے یہ نیک اور پاک رشتہ ٹوٹ کر رہ گیا ہے پیارے دوستوں آپ اس عمل کو اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے کوئی انسان اس عمل کو اپنے لیے بھی کر سکتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا کسی سے غیر مرد یا کسی عورت سے ناجائز تعلق ہے اسے ایک وقت میں احساس ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا ہے نیکی کی ہدایت مل گئی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ گندگی سے وہ نکل جائے تو وہ شخص اپنے لیے بھی یہ عمل خود بھی کر سکتا ہے عمل بے حد آسان ہے عمل بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن بر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مصول ہو سکے پیارے دوستو یاد رہے اس عمل کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس عمل کو پاکی کی حالت میں ہی کرنا ہے یعنی عورتیں اپنے خاص آیام میں اس عمل کو نہیں کر سکتیں آپ نے جب بھی اس عمل کو کرنا ہے پاک صاف ہوں کپڑے بھی آپ کے صاف ہوں اور باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے تقریباً ایک فٹ لمبا کالا دھگا لے لینا ہے اگر کالا دھگا مل جائے تو ٹھیک ہے آپ تعویز کے لیے جو کالی دوری باہر سے خریدتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں کالی دوری یا کالا دھگا ایک فٹ لے کر آپ نے اس پر سات دفعہ یہ پرنا ہے آپ نے سات مرتبہ یہ پر کر ایک گرہ لگا دینی ہے اس کالے دھگے پر پھر آپ نے ایک گرہ لگا دینی ہے ایسے ہی آپ نے سات سات مرتبہ پر کے سات گرہ لگانی ہے یعنی سات مرتبہ آپ نے یہ کلمہ پڑا آپ نے ایک گرہ لگا دی پھر سات مرتبہ یہ کلمات پڑھے پھر گرہ لگا دی ایسے ہی آپ نے سات سات پڑھ کے سات گرہ لگانی ہے یہ ٹوٹل آپ کے اس کی تعداد ہو جائے گی سات زرب سات انچاس فوٹی نائن سات گرہ لگانی ہے سات سات بار پرنے کے بعد دو سات جب گرہ لگ جائیں جب آپ نے پڑھائی شروع کرنی ہے تو جن دو کے درمیان تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں ان کا تصور کامل لکھنا ہے اور آپ نے یہ پڑھائی کرتے جانا ہے جب آپ سات گرہ لگا لیں تو آپ نے یہ دھاگا کسی قبرستان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں پر کسی کا زیادہ آنا جانا نہ ہو وہاں پر دفن کر دینا ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر عورت نے اپنے شوہر کے لئے یہ عمل کیا ہے تو خود عورت جا کر ہی اس کو دفنائیں بلکہ اس کا بھائی یا اس کا ابو یا کوئی بھی رشتے دار عزیز عمل اس تعویز کو دفنا سکتا ہے جا کر انشاءاللہ تعالی دفنانے کے بعد آپ دیکھیں گے چند ہی گھنٹوں میں اللہ کے حکم سے ایسا موجزہ ہوگا ایسا جادو ہوگا کہ اس عمل کی تاثیر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیسے دو ناجائز تعلقات رکھنے والوں کے درمیان جگرہ پیدا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی صرف چند ہی گھنٹوں میں دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھنا تو دور سوچنا بھی گوارا نہیں کریں گے بہت ہی جلالی انتہائی جلالی عمل ہے آپ اس کو خدارہ ایک بار ضرور آزمائیں اور اس کا ریزلٹ دیکھ کر آپ ہمیں کمنٹ سیشن میں ایک بار ضرور بتائیے گا تاکہ ہم لوگوں کو اس بات کے تسلی دلوا سکیں کہ یہ عمل بے انتہا جلالی ہے اور ان کے لئے بے حد فائدہ مند ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سواب کی نیے سے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر زور کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم ایسی ہی اچھے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعا میں زور یاد رکھئے گا اللہ حافظ